کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اب جبکہ ہماری بیعت امیر المومنین کے ساتھ جب تک ملک الموت ہمیں جہان فانی سے جہان باقی کی طرف نہیں لے جاتا مضبوط اور مستحکم ہے لہذا میں عوام کی جانب سے امیر المومنین کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہا کا انصاف ہے کہ آج ہم ایک عظیم الشان خلیفہ کے وجود سے فیضیاب ہوں لیکن کل کو ہمارے بچے ایک عظیم خلیفہ کے سائے سے محروم ہو جائیں خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا یہ این ظلم ہے خلیفت المسلمین کا کوئی تو جانشین ہونا چاہیے حق یہ ہے کہ دنیا میں امیر المومنین کے انتہائی لائق اور خلف فرزن تے بہتر کوئی نہیں ایسا فرزن جو خلافت کے آسمان کا سورج اور خدا کا برگزیدہ بندہ ہے خدا بند عالم امیر المومنین کو اپنے حفظ و امان میں لکھے یقیناً آج کے اس دور میں یزید سے بڑھ کر خلافت کا حق دار کوئی نہیں ہے اے امیر المومنین اے امیر المومنین اپنی اس امت کو اپنے بعد لا وارث نہ چھوڑے خدا کا شکر کہ اس نے ہمیں اور ہمارے خاندان کو مسلمانوں کی بندگی اور خدمت کا موقع دیا ہے یہی ہمارے لئے کافی اس سے زیادہ کیا چاہیے یہ دنیا ایک کھیل کا میدان ہے قسم خدا کی میں اس شور و فتنے سے آجز ہو گیا ہوں ہتیلی بھر زمین اور ایک مشک پانی چاہتا ہوں کہ خدا اپنے ہاتھوں سے چاول بوں آبیاری کروں اور اپنی زندگی عبادت میں گزار دوں لیکن نہیں معلوم کہ خدا نے تم لوگوں کا بوجھ میرے کاندھوں پہ کیوں لاتیا اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں اپنے کاندھوں پہ تم لوگوں کا بوجھ اب نہیں اٹھا سکتا کافی ہے بس ہے اللہ 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 اے اللہ اے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر کہ تیری عزت کا محافظ ہے اور تیری عارضوں کو زمین میں نافذ کرنے والا ہے خدا تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے اگر تم اس جماعت کی حاجت قبول کرو اور ہمارے دلوں سے ایسے درد کو دور کر دو سوگو آگاہ ہو جاؤ یہ بات جان لو کہ اگر امیر المومنین قبول فرمائے تو میں اس نعمت کے شکرانے کے طور پر سو گوسفند دس شتر بارہ ناقے قربانی کر کے انہیں فقراء کے دنمیان تقسیم کروں گا میں اس کے دو گناہ جتنا تم نے کہا ہے قربانی کروں گا خدا امیر المومنین کو سلامت رکھے میں اس سے تین گناہ زیادہ قربانی کروں گا تین سو بکریاں تیس اونٹ اور چالیس ناقے تمہارے کرنے سے کیا ہوتا ہے شاید لوگ پسند نہ کریں نہیں ایسا ناممکن ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا وہ جانشی مقرر نہیں کر سکتا اس نے معاہدے پردستان کی یہ قانون خلاف ہے یہ دھوکیہ بازی کر کے رہے گا یہ خلط کرتا یہ چھوٹا ہے یہ دخابہ سے نعمت چھوٹنے والا نہیں ہے دیکھو ڈرہا کے ہم سب کو بیعت لے رہے ہیں اور دمشق والے تو میرے بیٹے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں اس کا زہد و تقویٰ اور خدا پرستی سے بھی واقف ہے جہاں تک میں جانتا ہوں سب اسے پسند کرتے ہیں اور بائید ہے کہ کوئی اس کا مخالف ہو اور اسے پسند نہ کرتا ہو اور تم لوگ بزرگان شام تم لوگ کیا چاہتے ہیں یزید کو میرا ولی اہد انتخاب کرو گے اگر کوئی مخالف ہو تو بتا دو کوئی بات نہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا بولتا ہے کچھ نہیں کرے گا اوپر دیکھو دم کا راہ ہے بس اتنے نان کے لیے ایک اور بار پوچھ دیں کیا تم لوگ جان اور دل سے میرے بیٹے عزید کی بیعت کرو گے ہاں ضرور ضرور یہ جان لو کے ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں شک نہیں ہونی چاہیے بیعت خلوص نیت تہے دل اور اعتماد سے ہونا چاہیے خدا کرے قبول